اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوست امید و خیریت سے ہوں گے میں ہوں شجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سیل چینل دوستو جیسا کہ میں نے لاس ویڈیو اسی مرگی کی چڑھائی تھی کڑک ختم کرنے کے لئے تو کافی ٹیم کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے اس مرگیاں کڑک بھی ختم ہو گیا تھا اور اس نے انڈے بھی دیئے مرگیاں لگایا تھا کراسنگ پر انڈے دیئے اور اب یہ ماشاءاللہ سے دوبارہ کڑک ہو گئی ہے اور اس کو دوبارہ انڈوں میں بٹھا دیئے لیکن اس کا جو انڈے تھے وہ ہم نے کھا لیے کافی سر انڈے صرف اس کے چار انڈے پچے تھے وہ بھی فریج میں پڑے ہوئے تھے تو میں کہ چلو رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے تو باقی چار وہ اس کے انڈے ہو گئے اور پانچ میں نے اس کے نیچے رکھے ہیں چتری مرگیوں کے جو چینہ مرگی ہیں جو آپ نے دیکھی ہوں گے وہ اکثر گھروں میں ہوتی ہیں تیتر دیتا وہ مرگیوں کے انڈے میں نے اس کے پانچ وہ رکھے ہوئے نیچے تو ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی مرگی ہے تیسری بار بیڈنگ کار یہ دے رہی ہے مجھے زلڈ بھی اچھا ہے اس کا اچھے مطلب ماشاءاللہ سے بچے نکالتی ہے تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ زلڈ دیتی ہے یہ اور دیکھ سکتے ہیں آپ نے دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آپ انڈے مارتی نہیں یہ اچھی مرگی ہے یہ جتری مرگی کے انڈے جتری مرگیوں کے انڈے ہیں یہ دیکھیں آپ ہی خود انڈے کو لے جائے گی ٹھیک ہے تو انڈے کہتے ہیں بہت سارے دوست کہتے ہیں جی برسات کے موسم میں سامن کے موسم میں تو انڈے غراب ہو جاتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے بیٹھ بٹھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے مرگی کو تھنڈی جگہ پر بٹھائیں میشہ کوشش کریں کہ مرگی جہاں پر جگہ کا ٹمپریچر اچھا ہو تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کے لئے بڑا اچھا سسٹم منایا نیچے یہ ریت رکھی ہوئی ہے اس کو میں نے الکال کا گلہ کیا ہوئے اوپر یہ بوری رکھ دی ہے تو اب اس کو ٹمپریچر اس کا جو یہ کمرہ ہی ہوا مرگی کے لئے تو یہ جہاں پر بیٹھی ہوئی اس کا ٹمپریچر بہت اچھا جا رہا ہے زبرتہ ٹمپریچر ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہنڈر پرسنٹ زیلڈ آئے گا اور اس کا جب زیلڈ آئے گا تو وہ بھی آپ دوستوں سے شیئر کریں گے امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو دوستوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کو اپنے انشاءاللہ ملیں گے ضرور آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم